شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے موساد کے طریقہ وردات کے اپیسوڈ فائیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگلی صبح خون میں لطپت لاش برامد ہوئی اس سے پہلے بھی اس کی بیوی کئی مرتبہ ملنے آئی مگر دروازے پر ڈونٹ ڈسٹرب کا سائن لگا ہوا تھا جس کے باعث وہ واپس چلی گئی مگر کافی دیر تک دروازہ نکلنے کے باعث اس نے مایوس ہو کر دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے جواب نہ ملنے پر پریشان ہو گئی اور دروازہ کول کر کمرے میں داخل ہو گئی جہاں خون سے لطپت لاش پڑی تھی فرانسیسی پولیس کا کہنا تھا کہ یہ ایک پروفیشنل کام ہے کیونکہ قاتل پیسے یا دستاویزات لے کر نہیں گیا جبکہ باتروم میں ایک تولیے پر لیپسٹک کے نشانات ملے میری کو اس موت پر حیرت تھی کہ وہ تو رات کو اسے زندہ چھوڑ کر آئی تھی اور تولیے پر ملنے والے نشانات اسی کے لیپسٹک کے تھے کچھ تو اپنی جان بچانے کے لیے اور کچھ موت کے ڈر سے وہ پولیس ٹیشن چلی گئی اور اپنی رپورٹ لکھوائی کہ جب وہ مشہد سے ملنے گئی تھی تو وہ خاصے غصے میں تھا وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی آدمی اسے خریدنے کے لیے آیا ہے اس کے فوراں بعد جب بارہ جولائی انیس سو اسی کو رات کے وقت میری بلیوارڈر سینٹ جرمن میں اپنے پیشے کے سلسلے میں گئی ہوئی تھی تو ایک کالی مرسڈیز اس کے سامنے آ کر رکھی اس میں سوار ڈرائیور نے اسے فرنڈ سیٹ پر بٹھا لیا یہ کوئی غیر معمولی بات نہ تھی باتوں باتوں میں اس نے دیکھا کہ ایک اور مرسڈیز کار تیزی سے سٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی اور اگلے ہی لمحے اس کے ساتھ بیٹے ہوئے ڈرائیور نے اسے زور سے دکھا دے کر پیچھے سے تیزی آنے والے کار کے سامنے پینک دیا اگلے ہی لمحے اس کی خون میں لط پتلاش سڑک پر پڑی تھی اور دونوں کار پیرس کی رنگین راتوں میں غائب ہو گئی اگرچہ میری اور مشت دونوں کے قتل میں موساد کا ہاتھ تھا لیکن دونوں وارداتیں ڈرامائی حد تک مختلف تھی میری کے بارے میں قتل کی ہدایت تلویب کے صدر دفاتر نے دی تھی کیونکہ پولیس سے اس کے رابطے موساد کے لیے سنجیدہ مسائل کھڑے کر سکتے تھے جبکہ مشت کے قتل کی رسمی منظوری وزیراعظم اسرائیل نے دی تھی کیونکہ اس کا نام ایکزیکیوشن لسٹ میں موجود تھا جس کی منظوری وزیراعظم سے لینا ضروری ہوتا ہے جبکہ میری کا قتل اپریشنل مجبوری کے تخت کیا گیا ایکزیکیوشن لسٹ میں کوئی بھی نام شامل کرنے کی درخواست موساد کے سربراہ وزیراعظم سے کرتے ہیں مثلاً روم میں اسرائیل ائرلائن کے دفتر پر حملہ ہوا جس میں کئی اطالوی شہری مارے گئے موساد کے مطابق اس دماکے میں جبریل کا ہاتھ تھا موساد نے یہ نام وزیراعظم کو بیج دیا اور وزیراعظم نے یہ نام خصوصی عدالت کمیٹی کو بیج دیں گے جو اسی لسٹ میں شامل کرنے یا نہ کرنے کے فیصلہ کرے گی اس عدالتی کمیٹی سے اسرائیلی سپریم کورٹ بھی لا علم ہے یہ کمیٹی فوجی کمیٹی کے طور پر کام کرتی ہے اور اس میں فوج، عدالت اور دیگر خفیہ ایجنسو کے اہلکار شامل ہوتے ہیں یہ کمیٹی مختلف مقامات پر اپنے اجلاس مقرر کرتی ہے اور کسی کو اس کی عدمی موجودگی میں سزائے موت دینے یا بری کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اس دوران دو ماہر قانون کی بھی خدمات حاصل کی جاتی ہے ایک ریاست کی نمائندگی کرتا ہے اور دوسرا ملزم کی پھر شواہد اور بیانات کی روشنی میں فیصلہ ہوتا ہے فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو ملزم کو مقدمے کے لیے اسرائیل لائے جائے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم سے کم وقت میں قتل کر دیا جائے قتل کے احکامات پر وزیراعظم کے دستخط ہونا ضروری ہے سات جون انیس سو اکاسی کی بات ہے اتوار کا دن تا اور شام کے چار بج رہے تھے دوب بھی کافی تیز تھی اچانک فضا میں دو درجن کے قریب امریکی ایف ویپٹین اور ایف سکسٹین تیاروں نے بیرشبہ کے مقام سے پرواز شروع کی یہ درست نہیں کہ ان تیاروں نے غلط کے مقام پر پرواز کی کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں وہ اردنی ریڈار سسٹم کی زد میں آ جاتے مخالف ممالک کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے نبے منٹ میں عراق کے نواہی علاقے توویدہ پہنچ گئے ان کے ساتھ اسرائیلی بوئنگ سیون زیرو سیون ریپیولنگ ائرکرابٹ بیتا بوئنگ کے اوپر پرواز کرنے کے باعث ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ صرف ایک تیارہ ہے جو سیویلین ہے اور سیویلین روٹ پر جا رہا ہے یہ بوئنگ تیارہ بلکل عرب ممالک کی تیاروں جیسا لگ رہا تھا جو ائرلینڈ نے لیز پر دیئے تھے جبکہ بمبار تیاروں کی کوئی آواز نہ تھی یہ دشمنوں کے ریڈار کو بھی جام کر سکتے تھے عراقی قدود میں داخل ہو کر ان تیاروں نے فضا میں ہی پیٹرول بھرا ورنہ یہ پیٹرول کے بغیر بخیر و آفیت واپس نہیں آ سکتے تھے پیٹرول بڑھتے ہی بوئنگ واپس چلا گیا ان کی حفاظت کے لیے دو لڑاکہ تیارے بھی ساتھ آئے جنوب مغرب میں شام کی طرف سے ہوتے ہوئے یہ تیارہ قبرس میں اتر گیا تاکہ سب ہی ان کو معمول کی کمرشل پرواز سمجھے جبکہ بمبار تیارے بیر شیبہ کے اڈے پر اتر گئے اسی دوران دیگر لڑاکہ تیارے اپنے منزل کی طرف پہنچ گئے جس میں سائیڈ وینڈر مزائل اور آئرن بم بھی نصب تھے اس کے علاوہ ان میں دو ہزار پاؤنڈ لیزر رائیڈنگ بم بھی نصب تھے تاریخ سے ملنے والی معلومات کے باعث انہوں نے اینڈ دکھانے پر حملہ کیا اس وقت وہاں علاقے میں ایک اسرائیلی بھی پہلے سے موجود تھا جو لڑاکہ تیاروں کو ہدف کی طرف لے جانے کے لیے رہنمائی کے لیے طاقتور سگنل چھوڑ رہا تھا ہدف کو ویچاننے کے دو طریقے تھے یا تو آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے مگر جب تیارہ نو سو میل پی گنٹا کی ربطار سے پرواز کر رہا ہو تو پھر آپ کو علاقے کے مطالق تمام معلومات حاصل کر لینی چاہیے مگر چونکہ اسرائیلی بغداد سے واقف نہیں تھے اس لئے انہوں نے خود اپنے ملک میں ایسے پلانٹ کا مادل بنا کر اس پر بمباری کرنے کی پریکٹس کی تھی مزید احتیاط کے لیے ایک فرانسیسی کاریگر کو موساد میں بھرتی کیا گیا تھا جس نے ایٹمی پلانٹ کے ساتھ ایک وریب کیس رکھا تھا جس سے یہ طاقتور سگنل نکال رہے تھے یہ فرانسیسی کاریگر وہ واحد آدمی تھا جو اس حملے میں حلاق ہوا تھا ساڑھے چھ بجے کے قریب یہ تیاریں بہت نیچے پرواز کر رہی تھی حتیٰ کہ پائلٹ کھیتوں میں کام کرنے والے کاشکاروں کو بھی دیکھ سکتے تھے ایٹمی پلانٹ کے قریب پہنچتے ہی وہ دو ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچ گئے انہوں نے اتنے تیزی سے اونچی پرواز کی کہ انٹی ائر کرافٹ گن چلانے والے عراقی سورج کی دوب سے اندے ہو گئے اس کے ساتھ ہی تیاروں نے بمباری کرنے کے فوراں بعد نیچے پرواز شروع کر دی اتنے کم وقت میں عراقی انٹی ائر کرافٹ گنوں کی کچھ گولیاں ہی ادھر ادھر مار سکے انہوں نے نہ تو کوئی سام میزائل چھوڑا اور نہ یان کا پیچھا کرنے کے لیے کوئی تیارہ فضا میں بلند ہوا واپسی میں یہ تیارے اردن کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے اسرائیل پہنچ گئے علاوہ اس سے منسلک دو اہم امارتیں بھی بری طرح تباہ ہو گئی اس پورے حملے کے بعد میں ویڈیو ٹیپ اسرائیلی پارلیمانی کمیٹی کو دکھائی گئی یہ ویڈیو ٹیپ اسرائیلی پائلٹوں نے تیار کی تھی پہلے پہل اسرائیلی وزیراعظم بیگن نے پیسلہ کیا تھا کہ حملہ اپریل کے آخر میں کیا جائے اس وقت مساد نے رپورٹ دی تھی کہ رییکٹر یکم جولائی کو کام شروع کر دے گا یہ حملہ صرف اس لیے ملتوی کر دیا گیا کہ بعض اخباروں کو اس کی کچھ خبر ہو گئی تھی سابقہ وزیری دفاع ایزر وائزمن نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ بیگن ایکشن سے قبل ایک مہم جویانہ اپریشن کی تیاری کر رہے ہیں حملے کی دوسری تاریخ دس مئی مقرر کی گئی یہ تاریخ بھی لیبر پارٹی کے لیڈر شمون پیرز کے ایک خوفیہ اور ذاتی نوٹ کے بعد ملتوی کر دی گئی شمون نے وزیریعظم کو لکھا تھا کہ وہ حملے سے باز رہے کیونکہ موساد کی رپورٹیں غیر حقیقی ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ حملے سے اسرائیل سہرہ میں ایک درخت کی مانن اکیلا رہ جائے گا ٹیک اف کرنے کے صرف تین گھنٹے بعد اپ پپٹین اور اپ سیکسٹین تیارے اپنے منزل پر واپس پہنچ گئے وزیریعظم بیگن حملے کی خبر کے منتظر تھے وہ اپنی رہائشگاہ پر پوری کابینہ کے ساتھ کسی اچھے خبر کا سنجیدگی سے انتظار کر رہے تھے ابھی شام کے ساتھ بھی نہیں بجیتے کہ اسرائیلی پوچ کے کمانڈر انچیپ جنرل رافیل نے بیگن کو پونٹ پر بتایا مشن کامیابی سے مکمل کر لیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ سیزن اختتام پذیر ہوتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ